مہترم ناظرین کرام ماہ رمضان جو نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے جس موسم بہار میں تمام طرح کی نیکیوں کے کمانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں چاہے ان نیکیوں کا تعلق فرائض سے ہوں واجبات و مستحبات سے ہوں نوافل و سنن سے ہوں یہاں تک کہ اللہ رب العزت صرف نیکیوں کا دروازہ ہی نہیں کھولتا بلکہ معمولی سی معمولی کام کو اللہ رب العزت کئی گناہ بڑھا چڑھا دیتا ہے دوسری طرف یہ مہینہ جہاں ہر طرح کی نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے وہی یہ مہینہ ہر طرح کے گناہوں کے مٹانے کا بھی مہینہ ہے انسان کو مکمل طور پر صاف و شفاف کر کے نیکیوں سے مزین آراستہ و پیراستہ کر کے رب العالمین ایک بندے مومن کو ایسا نکھارنا سوارنا اور مزین آراستہ و پیراستہ کرنا چاہتا ہے ایسا تیار کرنا چاہتا ہے کہ جہاں ایک طرف انسان نیکیوں کا آئندہ عادی ہو جائے انسان کی زندگی میں نظم و انسرام آ جائے انسان کی زندگی گناہوں سے پاک ہو سکے وہی انسان ہر طرح کے فتنوں ہر طرح کے شرور اور ہر طرح کی مشکلات سے نمٹنے اور اپنے آپ کو سبھالنے کا اپنے اندر طاقت پا جائے ان نیکیوں میں سے ان اچھے کاموں میں سے ایک کام اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا بھی ہے علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں مکمل طور پر ارکان اسلام کی جڑوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے انہی کاموں میں سے اسلام کا جو ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ تاقید کی ہے کہ ہم حج تو نہیں کر سکتے کیونکہ حج کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ٹائم فکس کیا ہے اس کے لیے کچھ مہینے خاص کیے ہیں جو مہینہ شوال زیقاد و زلہج کا ہے جہاں سفر حج کی نیت سے ہم سفر کرتے ہیں جہاں ہم مخصوص دنوں میں جا کے عمرہ اور اسی طرح سے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں لیکن رب العالمین جس نے اس مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا ہے اس میں اپنی رحمتوں کو اپنی مغفرتوں کو اپنی برکتوں کے دہانوں اور دروازوں کو ہر طرح سے کھول دیا ہے چنانچہ اس مہینے میں ہم اگرچہ حج نہیں کر سکتے لیکن رب العالمین ہمیں عمرے کی تلقین کرتا ہے عمرے کی دعوت دیتا ہے خانِ کعبہ کی زیارت کا حکم دیتا ہے اور اس عمرے کو حج کے برابر درجہ دیتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک مومن کے دل میں حج کا مقام کیا ہے اور اگر انسان کو اس ماہ مبارک میں عمرے کا جو حج کا ثواب مل لہا ہے اگر حج کی اہمیت کا پتا چل جائے تو ظاہر سی بات تھے عمرے کی طرف آگے بڑھے گا آئیے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کی تلقین فرمائی ہے اسے جانتے ہیں چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساریہ انسار کی خاتون سے کہا چنانچہ آپ نے فرمایا ما مناک انت حجی معنا کیا ہو گیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ حج نہیں کر رہی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج بیت اللہ کے لئے نکل رہے تھے تو آپ نے اس انسار کی خاتون سے کہا کہ تم کیوں نہیں ہمارے ساتھ حج کر رہی ہو تو اس خاتون نے کہا کہ ہمارے لئے صرف دو اونٹنیاں ایک اونٹنی پر بچوں کے جو والد ہیں یعنی اس خاتون کے شوہر اور اس کا بیٹا سوار ہو کر نکل چکے ہیں اور ہمارے لئے ایک اونٹنی گھر پر ہے جس کے دودھ کو ہم پییں گے اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اس لئے ہم حج کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکل پا رہے ہیں اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا جَعَ رَمَضَانَ فَعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً اور یہی رمضان کی خصوصیات میں سے رمضان کے فضائل اور برکات میں سے ایک فضیلت ایک برکت ایک خصوصیت یہ ہے فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے حج کے ثواب کو انسان پا سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک روایت میں ہے حجتن معی رمضان کے مہینے میں بطلہ شریف کی جانب قصد کر کے عمرے کی غرص سے جانا یہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے ناظرینِ کرام یہ ماہ مبارک ہی کی خصوصیت جہاں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیں دعا کی طرف اُبھارا ذکر و عذکار کی طرف اُبھارا نماز فرض اور نفل کی طرف ہمیں آمادہ کیا ہمیں صدقات و خیرات اور زکاة کی طرف اُبھارا ہے روزے کا تو مہینہ ہی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کا جو پانچوہ رکن ہے جسے حج کہتے ہیں اور جن میں سے حج کی دو قسموں میں عمرہ شامل ہے ایک حج کی ویسے تین قسمیں ہیں ایک حج افراد ہے یعنی جس میں صرف حج ہوتا ہے عمرہ نہیں ہوتا اور حج کی دو قسمیں اور ہیں جنہیں حج قرآن یا حج تمتو کہتے ہیں حج قرآن یہ ہے کہ حاجی یہاں سے جب جائے گا تو عمرے کی نیت مقات سے کرے گا اور جا کر کے وہاں عمرہ کرے گا عمرہ کرنے کے بعد دوہو اپنے احرام کو نہیں اتارے گا اسی احرام میں اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کی آٹھ تاریخ نہ آ جائے آٹھ زلہجہ کو پھر وہ اسی حالت میں اسی احرام کی حالت میں پھر وہ حج کے ایام جو شروع ہوتے ہیں منا مزدلفہ عرفات اور ایام تشریخ وہاں بھی احرام کی حالت میں رہتے ہوئے حج کرے گا تو اس طرح سے حج اور عمرے کو اس نے دونوں ملا دیا دوسرا حج تمتو ہے یعنی آدمی یہاں سے عمرے کی نیت سے گیا اور عمرہ کر کے جب فارغ ہوا تو وہ پھر آزاد ہو گیا اس نے اپنے احرام کو اتار دیا پھر آٹھ تاریخ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندے گا اور حج کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرے کو حج کا درجہ دیا یاد رہے ہمارا رب رحمان ہے رحیم ہے اس کی رحمتیں ہر چیز کو وسی ہیں چنانچہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ مالداروں کا کام حج ان لوگوں پہ فرض ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صاحبِ حیثیت ہیں اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا کچھ ایسے ہیں جو صاحبِ حیثیت ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن حج میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے کچھ ایسے ہیں جو حج کے لیے کوشش کر رہے ہیں چاہتے ہیں تمنا رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ایسی بیماریاں دے رکھی ہیں کہ جا نہیں سکتے بستر پکڑ چکے ہیں کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے لیے محرم ہونا چاہیے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے ساتھ جا سکے مختصر ہی کہ کچھ صاحبِ حیثیت ہونے کے باوجود جا نہیں سکتے کچھ صاحبِ حیثیت ہونے کے باوجود جانے سے معذور ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جا سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کئی راستے رکھے ہیں حج و عمرہ کے کئی ایسے کام ہیں جنہیں کر کے بندہ گھر بیٹھ کر کے وہ حج و عمرہ کا ثواب پا سکتا ہے قبل اس کے کہ ہم ان عامال کو جانے جن عامال کی بنیاد پر بندہ گھر بیٹھ کر کے حج و عمرہ کا ثواب پا سکتا ہے یا اسی طرح سے ماہ رمضان میں عمرہ کر کے حج کا ثواب پا سکتا ہے ان سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم حج اور عمرے کی فضیلت جانے کیونکہ انسان جب تک کسی چیز کی اہمیت و فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتا اس وقت تک اس کام کے کرنے کی اس کے اندر اس انداز میں جذبہ نہیں پیدا ہوتا اس انداز میں اس کام کے کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوتا جس طرح سے کہ وہ جان لیتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے قرآن کریم میں حج کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو افضل عامال جو اللہ رب العزت کیا ہے ان میں سے قرار دیا چنانچہ ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو العمال افضل نیکیوں میں سے کاموں میں سے کون سا کام سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسول یعنی اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے جس کی وجہ سے بندہ دن میں داخل ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے پھر پوچھا گیا اس کے بعد ثم ماذا قول جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا قل ثم ماذا قول حج مبرور آپ نے فرمایا کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو سراپا نیکیوں والا ہو وہ حج جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جس کے اندر انسان حرام کمائی سے حرام کاموں سے انسان کتاب و سنت کی روشنی میں خالص اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ریا نمود شہرت ناموری سے بچتے ہوئے جو حج کرتا ہے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کرتا ہے اور سچی توبہ کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ ہے حج مبرور جس کا بدلہ اگلی روایتوں میں آ رہا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے قرار دیا چنانچہ ابو حر رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لئے حج کیا حاجی بننے کے لئے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لئے یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے حج کہتے ہیں خانِ کعبہ کی طرف ارادہ کر کے جانا انسان جب وہاں گیا وہاں سے واپس ہو رہا ہے تو اب اس کا ارادہ ختم ہو گیا ہے لیکن لوگ آنے کے بعد اس کو حاجی کہتے ہیں تو کہا کہ جس شخص نے اللہ کے لئے حج کیا اور اس دوران لم يرفث رفظ نہیں کیا جیسے قرآن میں ہے فلا رفظا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج یعنی حج کے اندر اس نے آنکھوں سے آزا و جوارے سے بدکاری کے کام نہیں کیے یا ایسے ہی وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا کیونکہ حج کے درمیان قریب نہیں جانا اسی طرح سے ولم يفسق اور وہ اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا لڑائی جھگڑے نہیں کیے گالی گلوج نہیں دی تو آپ نے فرمایا رجعا قیومن ولدت فو مح وہ انسان گناہوں سے اس قدر پاک و ساف ہو کر کے واپس ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بالکل معصوم ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حج رب کی بارگاہ میں گناہوں سے پاکی ریا و نمود سے پاکی کی ساتھ انجام پایا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو حج کے فوائد میں سے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی حج مبرور کا بدلہ جنت آپ نے فرمایا ابو حضی اللہ حدیث کے راوی ہیں ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان انسان اگر عمرہ کرتا ہے تو اس ایک عمرہ کیا پھر اگلی بار جب عمرہ کرے گا تو یہ عمرہ اس کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنیں گے اور آگے فرمایا اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج انسان کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدیم ما کانا قبلہ و ان الہجرات تہدیم ما کانا قبلہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عامال بتلائے جن کو انجام دینے کی صورت میں یہ عامال انسان کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو ماف کر دیتے پہلا آپ نے فرمایا کہ بندہ اسلام قبول کیا اب اگر کوئی ستر سال اسی سال کی عمر میں مسلمان ہوتا پوری زندگی اس کی شرک کفر و بدعات خرافات میں ہوئی ہے لیکن صحیح معنوں میں توبہ کر کے اگر مسلمان ہوتا ہے چاہے ایک گھنٹہ ہی مسلمان کیوں نہ رہا ہو جیسے وہ شخص جس نے سو آدمیوں کو قتل کیا تھا کہاں کوئی کام کیا توبہ کی غرض سے اچھے کام کرنے کی غرض سے سفر ہی تو کیا تھا لیکن اس کی توبہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دی تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام انسان کی پچھلے سارے گناہوں کو مٹاتا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہجرت کرتا ہے اپنے دین کو ایمان کو بچانے کے لیے تو یہ ہجرت بھی اس کی پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے اور ایسے ہی آپ نے فرمایا حج جو ہے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے پانچویں فضیلت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ حج و عمرہ انسان کے صرف گناہ ہی نہیں مٹاتے وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حج بہت مہگا ہو گیا ہے ایک آدمی کو چار چار لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لہذا میاں بیوی کو آٹھ لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے اس سے پیسے کم ہو جائیں حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک نسخہ بتلاتے ہیں چنانچہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل حج عمرہ کیا کرو بار بار حج کرنا یہ فضیلت کا باعث ہے ایسا نہیں ہے جیسے بہت سارے دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ انہی پیسوں کو غربہ مساکین میں تقسیم کر دی حج عمرہ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ غربہ مساکین کے حق کو مارے ان کے حقوق کی بھی اداگی کریں اور اسلام کے شعار اور اس فریضے کی انجامدہی بھی کرتے رہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل حج عمرہ کرتے رہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج عمرہ یہ انسان سے فقر و فاقہ غربت و افلاص اور اسی طرح سے گناہوں کو ایسے ہی مٹاتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی یا سنار کی بھٹی جب اس میں سونے کو ڈالا جاتا ہے اور اسے گلایا جاتا ہے تو فاسد چیزیں زائد چیزیں گندی چیزیں وہ بھٹی فینک دیتی ہے ایسے ہی یہ ہے حج عمرہ انسان کی غربت و افلاص کو بھی دور کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں چھٹی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے مختصر ہی کہ ایک انسان جب حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو بہت سارے فضائل حاصل کرتا ہے اسی طرح سے یہی عمرہ اگر ماہ رمضان میں ادا ہو تو پھر یہ حج کے برابر درجہ اس کا اور وہ حج جو انسان کے فقر و فاقہ کو بھی مٹاتا ہے انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے انسان کو جنت کا حقدار ٹھیراتا ہے انسان کے پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اور اسی طرح سے انسان کو اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے بہتر خام انجام دینے والا بنا دیتا ہے ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ یہ تو بندے نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد اس ماہ مبارک میں وہ حج کا ثواب پا رہا ہے حج کی فضیلتیں اور حج کے عجر و ثواب کو سمیٹ رہا ہے لیکن یاد رہے وہ لوگ جو اس گھر تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے چاہے وہ ہو مال کی کمی کی وجہ سے چاہے وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے یا اگر خاتون ہیں تو ایسی صورت میں محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ایسی طرح سے بار بار کوشش کر رہے ہیں لیکن حج میں نام نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو لیکن ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہے کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعتاً دل کے اندر یہی نیت ہے کہ وہ حج کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں انہ بالمدینہ اقوام کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اے صحابہ تمہاری طرح سے جنگ کے لئے نہیں گئے لیکن عذر نے ان کو روک دیا ہے اس لئے وہ عجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے ابن عبی مکتوم آکھ سے نابی نہ ہے لیکن نیت ہے دل میں ارادہ سجائے ہوئے ہیں معذور ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہاں معذور سمجھتا ہے وہیں نیتوں کی وجہ سے ایک بیمار شخص کو ایک معذور شخص کو عجر و ثواب عطا فرماتا ہے چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ فقرائے صحابہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہماری طرح وہ بھی روزیں رکھتے ہیں ہماری طرح وہ بھی بدنی کام کرتے ہیں لیکن جہاں تک معاملہ ہے صدقات و خیرات کا جہاں تک مسئلہ ہے انہیں ایک نسخہ بتایا چنانچہ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر یہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے عمر بالمعروف اور نہیں ہے منکر یہ بھی صدقہ ہے یہاں تک کہ تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہو اس پر بھی صدقہ ہے اور پھر عافظہ سلم نے کہا کہ حرام کام کرتا ہے انسان کو گناہ ملتا ہے تو حلال کام کرنے کو اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا جب عافظہ سلم نے ان غرباء فقراء صحابہ کو یہ نسخہ بتلایا چنانچہ مالداروں کو بتا چل گیا وہ بھی یہ کرنے لگے پھر دوبارہ یہ فقراء آئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے اگر کسی کو مال سے نوازہ ہے نیکی کا جذبہ انہیں عطا کیا ہے تو اسی صورت میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے نیت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا شرط یہ ہے کہ انسان شہرت اور ناموری سے بچا رہے ہیں آئیے کچھ ایسے کام دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر کے انسان اس ماہ مبارک میں بھی اور ماہ مبارک کے علاوہ بھی انہیں کرنے کی صورت میں حج عمرے کا ثواب پاسکتا ہے مثلا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز باجمات پڑتا ہے اور مسجد میں اپنی جگہ بیٹھ کر کے طلوع شمس تک سورج کے نکلنے تک تصویح و تحلیل صبح کے اذکار تلاوت کلام اللہ وغیرہ پڑتا رہتا ہے اور پھر وہ سورج کے نکلنے کے بعد چاش کی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے تو آپ تین دفعہ فرماتے ہیں جیسا کہ سونٹی مریزی کی صحیح روایت ہے کہ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیں اب ایک شخص ماہ رمضان میں عمرہ کر لے اچھی بات ہے ثواب پائے گا حج کا لیکن اس وظیفے پر عمل کرتا ہے تو اسی صورت میں گویا تیس حج عمرے کا ثواب پا جائے گا یہ پہلا فائدہ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو علمی مجلسیں ہیں کہ مسجد میں جو آتا ہے جس کا مقصد دین سیکھنا ہے یا سکھانا ہے تو اسے بھی مکمل حج کا ثواب ملتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کو بھی ثواب اور حج کا درجہ دیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی حج اور عمرے کا درجہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ تم حاج اور عمرے کے برابر ہو اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد قبہ میں نماز پڑھتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے خلاص کلام یہ ہے کہ ایک انسان جو صاحب حیثیت نہیں ہے وہ ہو ان کاموں کو کر کے بھی حج اور عمرے کا ثواب گھر بیٹھ کے پورے سال پاسکتا ہے اور اگر یہ کام رمضان میں کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا ناظرین کرام تواہ ہے کہ اللہ ہمیں گھر بیٹھ کر اس طرح کی نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما آمین وقت ختم ہوا اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ